پاکستان کی ٹیم جب اسٹیلیا میں پہنچی تو وہاں پر کولی ہی بن گئے ہیں سارے جہاں پر تو ان کے نکرے ختم نہیں ہوتے بڑے بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور پیچھے سے ہزار ان کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سمان کو پیک کرا کے جہاں سے بھی اتارتے ہیں آگے گاڑیوں تک رکھوا کے آتے ہیں لیکن جب یہ بندے پہنچے نا اسٹیلیا میں مزہ آگیا ہے یا پیار ان کو سمان اٹھاتے دیکھ کر وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ان کو پیسے دینا حلال ہے جناب محمد رزبان کو دیکھیں ہر پندے کو دیکھیں اپنا سمان خود اٹھا رہے ہیں خود پھینک رہے ہیں کوئی کولی نہیں دیا گیا کوئی ان کو پروٹو کول نہیں دیا گیا یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسٹیلیا میں لینڈ ہوں گے تو جناب ہمارا پھولوں سے استقبال کیا جائے گا انہوں نے اس اقبال دفعہ کیا انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا سمان تو اٹھائیں سمان تو اٹھا کے اپنے روم تر چلیں ان بندوں سے ائرپورٹ سے آگے اپنا سمان خود اٹھایا اپنے گاڑیوں میں رکھا اس سمان کو پھر گاڑیوں سے اتارتے ہوئے دیکھا کے تو آرے یار کتنا ظلم کرو کے کتنا ظلم کرو کے یہ ہے اسٹیلیا یہاں پر سب ایک والا ہے سب پیٹ یاد رہے کے پیٹ کیومیز ورل کپ جی تو آگے کیا تھا وہاں پہ ٹروپی لے کے تو آگے کوئی ٹروپی لینے والا نہیں تھا جناب کوئی ویلکم کرنے والا نہیں تھا یہ ہوتی ہے زندہ کو پاکستان میں ان کے پیچھے سا سا کتے بیڑھے پیچھے ہوتے ہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہے نا ہمیں پیار نہیں دیتے ہیں یا پیار تو یہ ہے جب آپ وہاں پر پہنچیو پھر پتا چلا ہے کہ آپ کو کتنا پیار ملا ہے یار ان کی یہ جو حالت دیکھ کر مجھے یار اتنی حقصی آ رہی ہے کہ یار ان کو پہلی دفائی سالت میں دیکھا ہے اگر جہاں پر انہوں نے کولی کا ڈریس پہنا ہوا ہوتا تو یہ پورے کولی لگتے پتا ہے یار ان کو شرمدگی بھی نہیں اور انہیں پتا ہے کہ یار وہاں پر ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں ملنے والا جب وہ اپنے کلاڑیوں کو پروٹوکول نہیں دے دے تو ہمیں خاک پروٹوکول دیں گے یہ پیر آپ آگے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے ان کے ساتھ آگے ڈراما آگے تو انہوں نے ان کی بینٹ پہ جانیا کھا جانے پہ جانیا تو پھر ان کو پتا چلے گا بھی اپنا سامن اٹھا کے ظلیل